اسلام علیکم میں آج ایلسہ فیس فرائی کر رہی ہوں ایلسہ فیس ہے یہ بڑی مٹھی ہوتی ہے پس اس میں کنٹیں بہت ہوتے ہیں ادھرک لسن کا پیس میں نے ڈالا دو سپون لال مرچ یہ دیز والی ہے تھوڑی سی ڈالی میں یہ نوربن ڈال مرچ میں نے ایک سپون ڈالی وہ تیز نہیں ہے حلدی پاورڈر ڈالا میں نے تھوڑا سا تھوڑا سا دھنیا ڈالا ایک آدھا میں نے لیمون ڈالا نمک اپنے ٹیس کے حساب سے لیجئے یہ پیوری ٹاماٹر کی میں نے تھوڑی سی ڈالی یہ کلت دیتا ہے اور وہ تھوڑا کھٹا بن دیتا ہے یہ ٹاماٹر میں نے اکلے لے لیا اس کو چھوٹا چھوٹا کارلوک پھر اس کو مکس کر دیا اچھے سے اس کو آپ اچھے سے مکس کر لو مکس کر کے اس کو پھر آدھا ایک گھنٹے کے لیے رکھ دو آپ فریز میں رکھنا ہے پھر آپ میری نیٹ کرنے کے لیے رکھ دو گھنٹہ رکھ دو دو گھنٹے رکھ دو جتنا آپ کے پاس ٹائم ہو میں نے آدھا گھنٹہ رکھا ہوتا ہے پھر ایک پین لو اس میں اوائل ڈالو اپنے ہی ساپ سے آپ پھر میں نے اس میں ایک پیاز ڈالی ہے پیاز کو تھوڑا فرائے ہونے دو ہلکا سا گولڈن کرنا ہے زیادہ گولڈن نہیں کرنا دیکھا تھوڑا سا ہی کرنا ہے زیادہ نہیں کرنا بس یہ ہو گئی ریڈی آپ نے جو مچھلی جو مسالہ لگا کر رکھی وہ ڈال دو پھر میں نے اس کو چیزم ایک سکر دو بس اب اس کو تھوڑی دھگ دو ہلکہ ہلکہ آج پہ پکنے تو ایک بہت جلدی بن جائے گی ایار نو منیٹ میں ریڈی ہو جائے گی اس کو ٹائم نہیں لگتا بس اب اس کو تھوڑی دے دھگ دو ہلکہ آج پہ میں نے اس کو ٹھک دیا ہلکہ آج پہ پھر اس کو میں نے کھولا اور ٹرن کر لیا ابھی واپس ڈھگ دا ایک سائے پک گئی ہے دوسری سائے بھی پک گئی پھر میں نے واپس ٹان کر لیا بس اس میں ابھی آپ تھوڑا دھنیا ڈال دیں پھر کٹن کر کے پھرش والا ہے اس کو دھنیا دے ڈال کے پھر دھر 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 لگانا ہے آپ نے دیکھا یہ ریڈی ہو گئی اور مس آپ اس کو روٹی کے ساتھ رائز کے ساتھ سب کے ساتھ کھا سکتے تھینکیو فر ووچنی پیس سسکرائب